اور ان کی عصمت اور ان کی عبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا پردہ کیا ہوگا تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیاء پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی عبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چار پائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے تو آزا دکھائی بھی دیتے ہیں آزا کی حیرت بھی سمجھ میں آتی ہے تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے تو فرماتی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشا کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی تو میں نے وہاں حبشا میں دیکھا ہے کہ چار پائی کے چاروں پائیوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آگیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی کسی کی نظر نہیں پڑے گی تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل محرومہ نے بھی نہیں دیکھا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ ستر ہزار خواتین کے جلو میں نکلیں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدو ابسارکم لینہ فاطمہ بنت محمد حتی تمرہ اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی تو دنیا پر بھی ان کے پردے کی حفاظت بادر وسال بھی اور پھر قیامت کے دن بھی مجھے بتائے عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے یا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پردے کی وارث بننا چاہتی وہ سڑکوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے یا کہ وہ اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر کے تقدس معاب انداز میں گھر سے مجبوراں نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے کوئی بھی شریفزادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیاء باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے وہ چاہے گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں میری بہن تیرا برکہ تیرے لیے قید خانہ نہیں تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا پہرہ ہے تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو فاطمہ ہے تو عائشہ ہے تو حفظہ ہے تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بہر و بر پہ جاری ہو جائے گی تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی اسمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے دی اکوال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے ذرا دیکھئے اکوال کا لہجہ اللہ اکبر اس عورت اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش مجبور ہے معذور ہے مردانِ خرد مند کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ آزادی نصوہ یا زمرت کا گلو بند اکوال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے زمرت کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں جو ہے وہ سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بن کے رہے تو یہ اس کے لیے زیادہ عزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے یا وہ جو ہے وہ آزادی نصوہ کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہس ہس کے باتی کرتی پھرے ایک عورت چار گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو متعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندوں پر ڈالتی ہے اور میں شہر کی خدمت بھی کروں بچوں کی خدمت بھی کروں تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دیا ہے مجھے آزادی ملنی چاہیے اور وہ عورت جو چار بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ تین سو مسافروں کو ہس ہس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے کبھی کھانا پیش کرتی ہے تین سو مسافروں کو ہس ہس کے مسکرا مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی چار دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماں محول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی زمانت بن جاتی ہے سیدہ فاطمہ ترزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہمارے لیے ایک روشن ایک منور اور ایک تابا جو ہے وہ وجود ہے جس سے ہم مخدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں اکبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگر گھو کر تقدیر عمر رہا میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں پیاسہ ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو باطل کے آگے ڈھٹے ہوئے ہیں اور جوک نہیں رہے ہیں اور اکھتر لاشیں کندوں پہ اٹھا کہ خیموں تک پہنچا چکے ہیں پھر بھی استقامت کا کوہ گرہ بنے ہوئے ہیں یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اصل دکھائی دیتا ہے تو اگر ماں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت توفہ دیا بلکہ یہاں اقوال تو بے خود ہو گیا نا وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑھا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا اقوال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں اے فاطمہ جو کام تو نے کیا اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں یہ مجھے ملہوز نہ ہوتا تو میں کعبے کی طرف روح کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی مٹی کی طرف مو کر کے سجدہ کرتا اور میں کعبے کا تواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا تواف کرتا چونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار آج کی عورت سیدہ کے کردار کو اپنے لئے نمونہ حیات بنا کے اپنی زندگی کی راہیں متعین کر دے اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیر تونہ میری بطول باش بپنہ شوزین اصر کہ در آغوش شبیر بگیری اگر فقیر کی ایک بات تو مان لے ہزار امت مر جائے گی اقبال کہتا ہے امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آسکتا اور وہ کیا ہے بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری گود میں بھی حسین کے جان نشین جنم لیا کریں گے تو جب عورتوں کا کردار بچوں کی ترویت تک محدود ہوتا ہے اور وہ اس کردار کو بہوسنوں خوبی نماتی ہیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے لیکن جب حیاء باختگی زمانے کو جکر لیتی ہے تو پھر قومیں اپنا وجود کھو دیتی ہیں ہمیں ان تمام اسباب پر غور کرنا چاہیے جس نے اس امت کو اروج سے زوال کی طرف دکیل دیا تو ہمیں ایک سبب یہ دکھائی دے گا کہ مخدرات اسلام کا جو کردار تھا جو زمداریاں تھی وہ اس نے پھر ادار جب کرنا چھوڑ دی اور اپنے دائرہ کار سے باہر آگئیں تو پھر وہ زمداریاں نہ نبھانے کے سبب امت روبہ زوال ہوئی گھروں میں بیٹھ کر کے ماؤں نے تربیت کی تھی ہم نے دور اسلام کے اندر بڑے بڑے مشکل حالات دیکھیں مشکل حالات میں جب اسلام پہ سخت سے سخت وقت آئے لیکن جب درگاہیں بند ہوں گی جب خانکاہیں بند ہو گئیں جب مدار سے دینیاں بند ہو گئے جب ازانوں پہ پابندی لگ گئی جب بہت کچھ ہوا تھا لیکن ماں کی گود کی درسگاہ تو کبھی بند نہیں نہ ہوتی ہے تو ماں نے اس وقت دین کو زندہ رکھا آج بھی ہمیں اسی طبقہ نساء سے امید ہے کہ یہ دوبارہ امت کی نہزت کے لیے جو ہے وہ ایک باہمت کردار ادا کریں گی اللہ تعالیٰ خواترین اسلام کو حضرت سیدہ پاک کے اسوائے نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما یہ جو سال ہا سال سال کے بعد اور سال کے دوران بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فضائل کا باب بھی اپنی جگہ پہ لیکن ہمیں ان کی زندگی بطور نمونہ اختیار کر کے ماں بہن اور بیٹیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس سے روشنیاں اور اجالے زندگیوں میں شامل کر لیے جائیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے